وہ کتہ اس کو کتہ بھی نہیں کہا جا سبتا کتے کی بھی توہین ہے آج ہمارے جذبات کہا گئے آج ہم کہا ہے ہمارے نبی کی شان میں ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں ہم مزے سے سو رہے ہیں ہم مزے سے کھا رہے ہیں کہا ہے ہمارا عشق رسول علاقے کے لوگوں پتاؤ ہزاروں چلسے کرتے ہوتوں تو نبی کے نام پہ لعرے لگاتے ہو لیکن کہا ہے ہمارا عشق رسول کہ نبی کی شان میں توہین ہو رہی ہے ہم مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے سوئے ہوئے ہیں کہا ہے ہمارا عشق رسول آج ہمیں وہ قائد کی ضرورت نہیں ہے آج ہمیں ان مشاہد کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول کی شان میں گستاخیوں وہ خاموش بیٹھے رہے ہیں وہ قائد اپنی مسئلتیں سمالے ہیں ہمیں اس قائد کی ضرورت ہو کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو تو وہ چورہ پر نکل کے آئے سرگوں پر نکل کے آئے پانو میں کھڑا ہو جائے آج ہمیں ان قائدوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان قائدوں کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو وہ قائد اپنی مسئلتوں پر بیٹھے رہے ہیں ہمیں ان مشاہد کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روٹین نبی کے نام پہ کھائے نبی کی شاہ میں توہین ہوئے تو کہیں کہ محالات خرام ہو جائیں گے اگر حالات دیکھ رہا تھا تو سب سے پہلے پدر کے حالات دیکھو حالات دیکھ رہا ہے آج ملک کے حالات دیکھے جاتے ہیں حالات دیکھ رہا ہے اوہد کے حالات دیکھو اور حالات ہی دیکھ رہا ہے تو کربلا کے حالات دیکھو ایک طرف بہتر تھے ایک طرف بائیس ہزار کا لشکر تھا وہاں حالات نہیں دیکھے گئے نبی کی نبی کی شریعت دیکھی گئی آج ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں ہم حالات کو نہیں دیکھیں گے نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے ہوں گے؟ اگر کوئی بات کہی جائے تو کیا تم ہمارا ساتھ ہوگے؟ پیچھے تو نہیں اٹھو گے؟ آج ہماری قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہمیں ایک بات یاد رکھنا آج ایک بات کہکے جا رہا ہوں میں پیری مریدے کے خلاف نہیں ہوں میں خود مرید کرتا ہوں میں خود بھی پیر ہوں لیکن ایک بات کہکے جا رہا ہوں تمہارا جو پیر ہے تم جاؤ اپنے پیر کے پاس اور اس سے کہو اے پیر میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں کہا لیکن آج نبی کی شانتی بات ہے چل نکل چل نکل میں نے تجھے بات نظر آنے دیئے تیری بہت خدمت کی تیرے ہاتھ تبائے پیر تبائے تیرے لئے دھوپ میں دھوڑتا رہا تیری کاری کا پیچھے دھوڑتا رہا لیکن آج حضور کی بات ہے ناموز کی بات ہے چل مری کال حضور کی ناموز کے لئے ہمیں ایسے قائدوں کی ضرورت نہیں ہے جو نبی کے شان میں توہین ہو اور وہ قائد اپنی مسلطوں پر بیٹھے رہے ہیں ہمیں پاکستان کے اس ایک بڑھے جیسے قائد کی ضرورت ہے جو لاچار تھا مجبور تھا لیکن جب ناموز پر بات آتی تھی تو بے اس چیئر پر آتا تھا اور ناموز کے حفاظت کے لئے کھڑا ہو جاتا تھا جس کو دنیا خادم حسین لزوی کے نام سے جان دیا اچھا